Dear students, we have to discuss about the developing school grounds and use of the local space for sustainable development. ہم جو school ground کا رول ہے اس کو پر بات کر رہے ہیں اور اس کو پر ہم نے بڑی comprehensive سے گفتو کی ہے اور ہم نے لنک کی ہے اس کو اس بات کے ساتھ sustainable development goals کے ساتھ, sustainable society کے ساتھ, international community کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا بچہ ہے اس کی جو need ہے اس need کے اندر جو school ground ہے وہ important ہے ہم جو بات کر رہے تھے کہ وہ school جو آج سے 70 years, 80 years, 90 years before بنے تھے اور ان school کے اندر school ground کی space نہیں تھی اور وہ آج سے 20-25 سال پہلے جو پرانا concept ہے اس کو لے کے چل رہے تھے classroom management کے مطابق یعنی ان کی تمام جو teaching learning process ہے وہ ایک classroom کے اندر ہو رہا تھا تو اب یہ تو possible نہیں ہے کہ ہم وہ school بند کر دیں اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو بہتر ایسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی needs کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے school ground سے related curricular activities ہیں ان کے لیے جو ہمارے پاس local space ہے ان کے ساتھ آپ coordinate کریں اس coordinate کرنے کے بعد آپ وہ time جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی skills کا ہے بچوں کو diversity دینی ہے بچوں کو nature oriented جو ہم نے environment دینی ہے جب آپ کی preference ہی آ جائے گی اور اس کے لیے جو آپ کے لیے time چاہیے ہوگا وہ time آپ ان کے ساتھ bridging کر کے جو local space ہے وہاں اس کو utilize کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہمارے پاس جو main factor ہیں جہاں پہ بہت سی چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں اس quality of education کے اوپر دیکھیں جب ہم quality of education کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ quality of school infrastructure بھی شامل ہے اور جب ہم quality of school infrastructure کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس school ground space اس کا حصہ ہے اور اس کے element ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارا جو curriculum design کیا گیا ہے وہ اس طرح design کیا گیا ہے کہ ہماری activities تمام جو ہیں وہ involve ہو گئی ہیں آپ کے school ground کے ساتھ اب عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ teacher جو ہے وہ practical difficulties feel کرتے ہیں جب بچوں کو classroom سے باہر لے کے جاتے ہیں کس لحاظ سے ایک تو classroom کے size کے لحاظ سے location کے لحاظ سے condition کے لحاظ سے اب ہم نے کیا کر رہے ہیں ہم نے بنیادی طور پر اس کو بھی address کر رہے ہیں سکول کے اندر space نہیں ہے تو local space کے ساتھ coordinate بھی کر رہے ہیں اور پھر انہیں activities کے اندر teachers کو challenge space آ رہے ہیں اس کو بھی اپنے ڈیس کرنے ہیں